اگر دلدار اگر کرکٹر ہوتا تو یہ بیسا کرکٹر ہوتا جب ٹیم مشکل وقت میں ہوتی تو یہ آگے ٹیم کو سنبھا با رہا تھا کیونکہ ہمارے ساتھ اور ہتاولہ بھی ہماری ٹیم میں شامل تھے جو پیسے کٹھے کرنے والی ٹیم تھی اور نصرت فتح علی خان صاحب بھی جنہوں نے بہت ہماری مدد کی یہ ہسپیٹل جو آج آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ان تینوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا اور اس میں دلدار اس ٹیم کا ایک بڑا مضبوط بیٹسمن تھا جو جب ٹیم مشکل میں پڑھتی تھی تو ہم دلال کے اوپر ہی دیکھتے تھے ہماری سب کی نظریں ہوتی تھی ایک دفعہ لندن میں ایک فنکشن ہو رہی تو ہماری جو میوزیشنز کی بس تھی وہ موٹر میں پک ایک بس گئی اب اس طرح آپ سوچیں کہ سناریو یہ تھا کہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انتظار کر رہے ہیں نام و نشان نے میوزیشنز کا اور دلدار کو اس وقت پہ بیٹھنے کرنی پڑتی تھی اور بڑا دلیر آدمی تھا گھبراتا نہیں تھا سنبھال لیتا تھا ٹیم کو تو میں مجھے بہت افسوس ہے کہ ایک ایسا دلیر آدمی پاکستان کو چھوڑ کے چلا گیا دنیا کو نہیں پاکستان کو چھوڑ کے چلا گیا کیونک پاکستان کو دلیر لوگوں کی ضرورت بہت ہے ویسے انسان میں بہت زبردست تھا انسان اس لیے اچھا تھا کہ دل میں امیر تھا امیر آدم تھا ازاد آدمی تھا اس کو اگر جو بھی اس کے گھر میں پیسوں کی کمی تھی اس نے کبھی زندگی میں شو نہیں کی لوگوں کی مدد کرتا تھا ہمارے ساتھ جب بھی گیا کبھی کوئی ایکسپینس نہیں مانگا اس نے کبھی پیسے نہیں مانگیا اور سب سے بڑی یہ تو پیسے جلیں ایک طرف رہی بات جب وہ پر فارم کرتا تھا تو اپنا سمجھتا تھا ہسپٹل کو اپنا سمجھتا تھا اور کئی دفعہ فنکشن کے بعد جب پیسے گنتے تھے ہاں تو اس طرح اس سے خوشی ہوتی تھی پیسے گن کے جس طرح اس کا اپنا ہسپٹل بان رہا تھا تو مجھے صرف افسوس ہوا یہ تو خیر خدا کے اوپر ہے کہ کبھی بھی کسی کو اوپر لے جائے اور ہمیں نہیں پتا کہ اس کی کیا ریزن ہوتی ہے لجانے کی لوگوں کو جلدی یا دیر کر کے لیکن میں یہ کہوں گا کہ مجھے بڑا افسوس ہوا جب ہماری ہسپٹل کی اوپننگ ہوئی باقی ٹیم میمبرز تھے عطاولہ بھی تھا نصرد فتح علی خان صاحبی تھے لیکن دلدار نہیں تھا تو بڑا مجھے افسوس ہوا کیونکہ اس نے بہت جان ماری تھی ہمارے پروجیکٹ کے لیے اور اس سے یقیناً بڑی خوشی ہونی تھی اس پروجیکٹ کے سکسیس کی ہم نے خیر ہمارے ہسپٹل میں تو وہ ہمیشہ زندہ رہ گیا کیونکہ اس کا نام آپ ہسپٹل میں لگیا لیکن پھر بھی مجھے افسوس ہے کہ اس نے اس پروجیکٹ کی کمپلیشن نہیں دیکھے بارہ میں آپ سب کا شکریہ دار کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ آپ نے آکے ایک پڑے عظیم آدمی کو سپورٹ کیا اور آپ نے اس کی یاد بھی زندہ کی اور آپ نے یہ بھی شو کیا کہ ایسے لوگ ایسے لوگوں کو ایسے لوگ کم ہوتے ہیں یہ لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو اپنے اسے ایک باہر دوسروں کا سوچیں اور دوسرا جو دلیر بھی ہوں انسان ہوں اچھے اور اس کے سب سے بڑی بات بھی یہ کہ یہ بہت بڑے انٹرٹینر تھے میرا یہ یقین ہے کیونکہ میں باہر زیادہ ٹیلیویجن مجھے یہاں دیکھے کا موقع نہیں ملا لیکن جو میں نے اس کی جو اکل تھی اور اس کی جو وٹ تھی ایسے میں نے بڑے کم انٹرٹینرز دیکھے اور یہ اس طرح کا ہی پرفارمٹ باہر ہوتا پاکستان سے تو اس سے اس سے بہت بڑی اکنالیجمنٹ ملی تھی کیونکہ آپ کو پتہ پنجابیوں کو شرم آتی ہے اپنے کلچر سے تو اس کی وجہ سے اس کو وہ اکنالیجمنٹ نہیں ملی جو اس کو ملنی چاہیے کیونکہ یہ ایک باقی بہت بڑا انٹرٹینر تھا جو کہ میں نے کبھی سے پپیر کرتے نہیں دیکھا کھڑا ہوتا تھا اور اتنی تیز پک کرتا تھا اس کا دماغ اور ایسی ایسی چیزیں کیریکٹرز میں سے دیکھتا تھا جو کہ ہم جت کو جانتے بھی تھے ہم نے ان کو دس دس ساز جانتے تھے جو پک نہیں کرتے تھے وہ تین چار دفعہ مل کے ان کی وہ کو کوئی جیب سی کیریکٹریسٹک دگا لیتا تھا یہ بہت بڑا ٹیننڈ ہے اور باقی بڑا ٹیننڈ ہے انٹرٹینر تھا تو آپ کا شکریہ اور میں یہ کہوں گا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ایسی آدمی کے ساتھ اسے سوسیٹ ہو کے اور میں نے سیکھا بھی بہت زیادہ بہت بہت شکریہ